کام ترین اننگز میں پچیس سو رنز بنا کر محمد رزوان نے ویرات کولی کا ریکارڈ توڑ ڈالا قومی ٹیم کے ویکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے کام ترین اننگز میں پچیس سو ٹی ٹوئنٹی رنز مکمل کرنے کا سابق بھارتی کپتان ویرات کولی کا ریکارڈ توڑ کر اپنے نام کر لیا سبسکرائب کریں کرکزون پاک یوٹیوب چینل کو تاکہ آپ لوگوں کو سپورٹس کی ویڈیوز بروقت دیکھنے کو ملتی رہیں نے پچیس سو رنز مکمل کیے جس کے بعد وہ تیز چرین پچیس سو رنز مکمل کرنے والے دنیا کے دوسرے بلے باز بن گئے قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم باسٹ اننگ میں پچیس سو ٹی ٹوئنٹی رنز مکمل کر کے اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں جبکہ ویرات کولی اٹسٹ اننگز میں یہ عزاز حاصل کر کے تیسری پوزیشن پر براجمان ہیں اس سے پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سپر بارہ مرلے کے ستارویں میچ میں پاکستان نے نیدر لینڈ کو چھے وکٹو سے شکست دے دی پرت کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے میچ میں نیدر لینڈ کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا شاہنشاہ افرید نے اننگز کے تیسرے اوہر میں سٹیفن میب بارک کو چھے رنز پر کیچ آؤٹ کر آیا انہیں کے ساتھیں اوہر میں انیس کے مجموعے سکور پر شاداب خان نے پاکستان کو دوسری کامیابی دلوائی جب انہوں نے ٹام کوپر کو ایک رنز پر آؤٹ کیا نیدر لینڈ کی تیسری وکٹ چھبیس رنز پر گری اس مرتبہ بھی شاداب خان نے وکٹ حاصل کی انہوں نے میکس اوڈوڈ کو آٹھ رنز پر پولین بھیجا اوپنر محمد رزوان انچاس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے میچ کے اختیامی لمحات میں قومی کرکٹ نے رن ریٹ بہتر کرنے کی بجائے سنگل ڈبل پر فوکس کیا شان مسعود نے سولہ گیندو پر بارہ جبکہ افتخار احمد نے پانچ رنز سکور کیے قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے کام ترین اننگز میں پچی سو ٹی ٹوینٹی رنز مکمل کرنے کا سابق بھارتی کپتان ویرات کولی کا ریکارڈ توڑ ڈالا